یا علی یا علی یا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم ندرسو الدرس السابعہ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے جو عربی زبان کے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اپنے بولنے میں اپنے گفتگو میں لائیں تو میں نے جو جملہ بولا ہے اس میں بڑے آرام رام سے بولا ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں تو میں نے پہلا لفظ بولا ہے اليومہ اليومہ کے معنی آج ندرسو درسا یدرسو ہم پڑھ چکے ہیں فیل ہے درسا ماضی یدرسو مزارے پڑھنا کے معنی میں تو ندرسو ہم پڑھتے ہیں یا ہم پڑھیں گے اليومہ ندرسو آج ہم پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اب ندرسو فیل اور فائلیس کا آگے مفول آنا چاہیے وہ ہے الدرسا الدرسا سبق اور کونسا سبق آگے اس درس کی صفت آرہی ہے السابیہ تو اليومہ ندرسو الدرسا سابیہ آج ہم ساتھوہ سبق پڑھیں گے فندعو دعا یدو پکارنا دعا کرنا فندعو ربنا پس ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب یسر لنا حاضد درسا کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے اس سبق کو آسان کر دے ولا توسر ہو اور تو اس کو مشکل نہ فرما وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ اور اس کو حیریت کے ساتھ مکمل فرما تو رب شرح لی صدری وَيسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةَمْ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ اَدْدَرْسُ السَّابِعُ ساتھوہ سبق مَنْ حَازِهِ یہ کون ہے حَازِهِ آمِنَةُ یہ آمِنہ ہے وَمَنْ تِلْكَ اور وہ کون ہے تِلْكَ فَاطِمَةُ تو وہ فاطمہ ہے تو ان چار جملوں میں آپ کے سامنے جو بات آئی ہے وہ آپ یقین سمجھ چکے ہوں گے کہ اسماء اشارہ قریب اور دور کے مونس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ان چار جملوں میں اسماء اشارہ آپ جانتے ہیں کہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں اور دور کے لیے بھی ہوتے ہیں مذکر قریب کے لیے حازہ اور مونس قریب کے لیے حازہ مذکر بعید کے لیے زالکہ اور مونس بعید کے لیے تِلْكَ تو چونکہ آمِنہ اور فاطمہ مونس ہیں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریب کا اشارہ حازہ ہی استعمال کیا گیا مفتدہ کی جگہ پر حازہ آمِنہ تُو یہ آمِنہ ہے تِلْكَ فاطمہ تُو وہ فاطمہ ہے کلیر ہوگی نا پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ حازہی تبیبتن یہ لیڈی ڈاکٹر ہے وَتِلْكَ مُمَرِّضَتُن وَتِلْكَ مُمَرِّضَتُن مُمَرِّضَتُن یہ ایک نیا کلمہ آپ کے سامنے آیا ہے سبق میں اس کے معنی ہے نرس اور وہ نرس ہے اور یہ آپ کے دو جملہ اسمیاں ہیں حازہی تبیبتن حازہی مفتدہ اور تبیبتن خبر مفتدہ معرفہ خبر نکرہ مفتدہ خبر حالت رفاہ میں حازہی 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 چونکہ مبنی اسم ہے اور مبنی اسم کی تینوں عرابی حالتیں ایک ہی شکل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہیں تو بار بار ہی باتیں دورائی جائیں گی انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ حازہی من الہندی یہ انڈیا سے ہے وَتِلْكَ مِنَلْ يَابَانِ اور وہ جاپان سے ہے حازہی طویلتن یہ لمبی ہے وَتِلْكَ قَسِّرَتُن اور وہ چھوٹی ہے یعنی طویل کے مقابلے میں قصیر کا لفظ عربی زبان میں چھوٹا قد ہونے کے اعتبار سے بولا جاتا ہے اس کے بعد مذکر بھی آپ کو یاد کروائے جا رہے ہیں کہ مَنْ حَازَ حَازَ حَامِدُن وَمَنْ ذَالِقَ ذَالِقَ عَلِيُن تو یہ حامد ہے اور وہ عَلِي ہے پھر ایک سوال کیا گیا اَتِلْكَ دَجَاجَتُن اَتِلْكَ دَجَاجَتُن کیا یہ دجاجہ کسے کہتے ہیں جی مروحی کو اور تصویر کسی بنی ہوئی ہے بتخ کی سوال کیا جا رہا ہے تِلْكَ دَجَاجَتُن کیا یہ مرحی ہے جواب سوری تِلْكَ کیا وہ مرحی ہے جواب دیا جا رہا ہے لا نہیں تِلْكَ بَتَّتُن وہ بتخ ہے مَا تِلْكَ وہ کیا ہے تِلْكَ بَيْدَتُن وہ انڈہ ہے وہ انڈہ ٹھیک ہے تو بَيْدَتُن انڈہ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ کے سامنے کوئی جملے آ رہے ہیں حاضی ہی مبتدہ ہو گیا سیارت المدرسی سیارت مضاف المدرسی مضاف علیہ مضاف علیہ مل کر خبر بن گئے اور مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں بن گیا حاضی ہی سیارت المدرسی یہ استاد کی گاڑی ہے وَتِلْكَ سیارت المدیری اور وہ پرنسپل کی ڈائریکٹر کی گاڑی ہے اَسَاعَتُ عَبَّاسِن حاضی ہی اَسَاعَتُ عَبَّاسِن حاضی ہی کیا یہ عباس کی گھڑی ہے کیا یہ عباس کی گھڑی ہے لا نہیں حاضی ہی ساعتُ حامدن نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے تِلْكَ سَاعَتُ عَبَّاسِن وہ عباس کی گھڑی ہے ذَلِكَ دِيْكُن وہ مرغ ہے وَتِلْكَ دَجَاجَةُن اور وہ مرغی ہے تو دیکھ مرغ اور دجاجہ مرغی تو چھوڑا سا سبق تھا الحمدللہ مکمل ہو گیا اب اس کی تمارین جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مشکیں جو ہیں پہلی مشک ہمارے سامنے آ رہی ہے جی اکرہ وقتب پڑھ اور لیک جی بسم اللہ کریں جی حافظہ پہلا جملہ پڑھیں حاضی ہی مدرہ ساتن ماشاءاللہ وَتِلْكَ جَامِعَاتُن ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے یا میرا حیال ہے کر دیں ویسے جا کے یہ سکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ جی ذَلِكَ حِمَارُن وَتِلْكَ بَقَارَاتُن جی یہ گدھا ہے وہ گدھا ہے نہیں دونوں طرف ذَلِكَ اور تِلْكَ کے اشارے دور کے اشارے لگے میں تو ذَلِكَ حِمَارُن وہ گدھا ہے وَتِلْكَ بَقَارَاتُن اور وہ گائے ہے جی ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دور کا اشارہ عربی زبان میں تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے گدھے کو تعظیم کے لئے استعمال کرنا ہے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جی یہ گدھا ہے لیکن بہرحال نہیں گدھا ہونا بھی کوئی مولی بات نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا ہر کوئی گدھا نہیں ہوتا اَزَالِكَ مَسْجِدُن کیا وہ مسجد ہے لا تِلْكَ مَدْرَسَتُن نہیں وہ سکول ہے جی ماشاءاللہ حَازَ جَمَلُن وَتِلْكَ نَاکَتُن نَاکَتُن یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے جی حَازِهِ حَازِهِ مُدْرِسَتُن یعنی ہجیب ہوئی ہیں لیکن آگے جو آرہا ہے نا وہ تِلْكَ تَالِبَةُن تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ مدرسہ ہے اور وہ تالبہ ہے اور تالبہ کا تعلق سکول سے بھی ہو سکتا ہے تو مدرسہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال ہم اسے حَازِهِ مُدْرِسَتُن وَتِلْكَ تَالِبَةُن حَازَا كَلْبُن یہ کتہ ہے وَزَالِقَ كِتْتُن اور وہ بِلَّة زَالِقَ آیا دیکھیں تو کیا ہوگا زَالِقَ مذکر کا اشار ہے نا تو بِلے کے لئے آئے گا ظاہر ہے بِلی کے لئے نہیں آئے گا ظاہر بات ہے دیکھ رہے ہیں اشارہ وہ بتا دیں گے آپ کو آگے لیکن بھارا آپ نوٹ کریں نا کہ زَالِقَ کا اشارہ مذکر کا اشارہ ہے تو پھر بِلی تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ بِلی ہے وہ بِللہ ہے کِتْتُن بِللہ جی مہدین صاحب حَازَ بَيْتُ الْمُؤَزِّنِي وَتِلْكَ حَدِيْكَتُ تَاجِرِي جی یہ موزن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغ ہے موزن ازنا یوزنو سے موزن آزان دینے والا موزن ہم عام طور پر موزن کہہ دیتے ہیں تو اصلاح ساسات اردو میں بھی ان الفاظ کی ہوتے رہنے چاہیے موزن ازان دینے والا جی باغ حدیقہ باغ وَتِلْكَ حَدِيْكَةُ تَاجِرِ اور وہ تاجر کا باغ ہے جی اگلی ایکسسائز ہماری ہے اشِر الَلْكَلِمَاتِ الْآَاتِيَتِ بِسْمِ اشَارَتِ لِلْبَعِيدِ اور بریکٹ میں دو الفاظ لکھے ہیں وَالِكَا اور تِلْكَا تو سب سے پہلے اس عبارت میں جو ہمارے سامنے لفظ آیا ہے اشِر اس کو ہم کنسٹرک کرتے ہیں کہ اشِر کس سے بنے ظاہر بات ہے ابھی ایک فیلِ عمر ہے اور فیلِ عمر کی آپ اتنی پریکٹس کر چکے ہیں کہ اب آپ کے لئے فیلِ عمر بنانا مشکل نہیں ہوگا تو فیلِ عمر اشِر کیسے بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں مادہ ہے میرے پاس جی شین وَاو اور را شین وَاو را ہاں جی صحیح غیر صحیح پہلی بات یہ باتیں بار بار دور آئی جائیں گی انشاءاللہ یہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی غیر صحیح غیر صحیح کس اعتبار سے حرفِ اللہ آ گیا حرفِ اللہ آ گیا غیر صحیح ہو گیا اب حرفِ اللہ جب آ جاتا ہے تو غیر صحیح کی کونسی کیٹیگری بن جاتی ہے اس میں پہلی تو دیکھیں مین چیز تو یہ ہے کہ جب حمزہ آتا ہے تو ہم اسے محموس کہتے ہیں حرف کی تقرار ہوتی ہے تو ہم اسے مضاف کہتے ہیں اور جب حرفِ اللہ آ جاتا ہے تو اسے ہم موتل کہتے ہیں یہ تین اصل میں مین کیٹیگریز جو ہیں نا محموس مضاف اور موتل ٹھیک ہے موتل اچھا ہم نے کیونکہ موتل لفظ ذرا مشکل تھا آپ کے لئے بھی ذرا پریشان کن ثابت ہوا تو ہم نے پھر حرفِ اللہ کے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری پوزیشن پر آنے کے ادبار سے ان کے نام جو دوسرے استعمال ہوتے ہیں وہ یاد کر لیے تھے آسانی سے کہ حرفِ اللہ اگر آپ کا نمبر ون پوزیشن پر آئے گا تو اسے مثال کہیں گے اور یہ موتل کے ادبار سے اسے موتل الفا کہا جائے گا ٹھیک ہوگی نا اور اگر حرفِ لط نمبر دو پوزیشن پر آئے گا تو اسے ہم اجواف کہتے ہیں اور اس ادبار سے موتل این کہا جائے گا اور اگر حرفِ لط آپ کا لام کلمہ کی جگہ پر یعنی نمبر تین پوزیشن پر آ جائے تو ہم اسے ناکس کہتے ہیں اور اس ادبار سے اسے موتل لام کہا جائے گا بہرحال یہ دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اگر آپ کہیں موتل دیکھیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ غیر سے ہی تم نے پڑھا ہی نہیں یہ کوئی شاید نہیں غیر سے ہی فیل کی قسم آ گیا نہیں یہ غیر سے ہی فیل کی قسم وہی ہے جس میں حرفِ اللط آ جاتا ہے اسے موتل کہتے ہیں بہرحال ہم پوزیشن کے ادبار سے آپ کا حرفِ اللط واو نمبر دو پوزیشن پر آیا اس ادبار سے کیا بن گیا جی اجوف اچھا اب اجوف میں فردر ڈیٹیلز اگر واو ہے تو اجوف واوی اور یا ہے تو اجوف یائی تو یہ آپ کا اجوف واوی ہو گیا اب اگلی بات باب کونس ہے باب ہے جی افعال شین واو را مادہ ہم نے باب افعال میں پڑھ کرنا ہے اب باب افعال میں پڑھ کرنا ہے تو باب افعال کا ماضی اور مزارے آپ کو آنا چاہئے باب افعال کا ماضی اور مزارے کیا ہے افعال یفعلو افعال یفعلو افعال یفعلو لیں جی اب ہم فا انلام کی جگہ پر مادہ فٹ کرتے ہیں میں جگہ خالی بنا لیتا ہوں اس پیٹرن پر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ طلعہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ جی خالی جگہ میں نے فا انلام کلمہ کے لیے چھوڑ دی ہے اب میں مادہ یہاں پر پڑھ کر رہا ہوں شین واو را مادہ ہے میرا تو یہ کیا بن گیا ماضی جی اشوارا اور مزارے کیا بنے گا جی یشویرو اشوارا یشویرو اب اجوف ہے اجوف میں قواہد لاغو ہوں گے حرف علت پر حرکت ہے پیچھے ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسور کرے گا واو نے اپنی حرکت دی کس کو جی شین کو کیا حرکت دی زبر اور جو حرکت دی اس کے دوست حرف میں تبدیل ہو گیا اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا زبر کا دوست حرف یا موافق حرف کیا ہے علف تو کیا بن گیا اشارہ اشارہ اب یہاں پر دیکھیں حرف علت پر حرکت ہے پیچھے ساکن ہے حرف علت اپنی حرکت پیچھے دے گا شین کو دی اس نے حرکت کیا دی زیر اور زیر کا موافق حرف کیا ہے یا تو یہ یا میں چینج ہوا کیا بن گیا یوشیرو اشارہ یوشیرو اشارہ یوشیرو اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں لیکن جب بھی ہم کسی مادے کو کسی باب میں پھینکتے ہیں تو ہم اس سے ماضی بناتے ہیں مزارے بناتے ہیں اور اس کا مصدر بھی بولنے کوش کرتے ہیں اور مزید فی اباب کا مصدر تو ہم لازمی بولتے ہیں اس لیے کہ ان اباب کا مصدر جو ہے وہ ان اباب کے ناموں پر ہی مشتمل ہوتا ہے یعنی وہی وہی پیٹرن ہوتا ہے تو جیسے انفقا ینفقو انفاق ان فاقران بصدر کو چونکہ حالت نصب میں بولا جاتا ہے تو انفقا ینفقو انفاقن جی عرفان اسلاما یسلمو اسلاما جی شبیر صاحب آپ بتائیں اتعاما یتعیمو اتعامن اتعاما یتعیمو اتعامن جی گلدار صاحب اخرجا یخرجو اخراجن جی محید صاحب ادخلا یدخلو اسی بزن پر لائے نا ادخالن تاکہ آپ کو مصدر کی پریکٹس بھی ہو جائے کلیر ہو گیا اچھا اسی طرح بے شمار افعال باب افعال کے آپ جو پریکٹس کر سکتے ہیں یہ چار پانچ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں تاکہ آپ کو پھر چلے کہ جو باب افعال کا مصدر ہے وہ افعال کے وزن پر ہی آتا ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جو میں نے چار افعال آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک رکھا ہے انفقا ینفقو یعنی نون فا قاف مادہ ذرا آپ مادوں پر غور کریں نون فا قاف صحیح ہے یا غیر صحیح صحیح سین لام میم جسے اسلامہ بنایا صحیح تا این میم جسے اتامہ بنایا صحیح خا راجیم جسے اخرجہ بنایا صحیح ڈال خا لام جسے ادخلہ بنایا صحیح تو جو صحیح افعال تھے ان میں آپ نے دیکھا کہ جو مصدر ہے وہ افعال کے وزن پر آیا ٹھیک ہے لیکن یہ غیر صحیح فیل ہے غیر صحیح فیل اب اس کو ہم ذرا اسی مادے کو ذرا لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر افعال کے وزن پر لائیں تو دیکھیں کیا بنے گا یہ یعنی افعال یو فیلو افعالن ہے نا ہمارا مصدر افعالن لے جی اب خالی جگہ میں اس کے لئے بنا رہا ہوں ذرا دیکھئے گا اف آ اور یہ اس طرح خالی جائے بنے گی یعنی فا این اور لام کی جگہ میں نے چھوڑ دی کلیر ہو گیا اس طرح بنا تھا دیکھیں ان فا کن اخ را جن ات آمن اب یہاں پر اگر ہم یہ مادہ ڈالتے ہیں شین وہ را تو ذرا دیکھیں کیا بنے گا اش وارن یہ بنا نا اچھا اب چونکہ اجوف ہے غیر سے ہی فیل ہے تو اس میں قواعد بھی لاغو ہوں گے اب یہاں پر وہی قائدہ اپلائی کریں ہر فیلت پر حرکت پیچھے ساکن لاغو کریں ذرا دیکھیں کیا بنتا ہے شین پہ چلی گی زبر زبر آگی نا اور پھر یہ حرف علت کس میں چینج ہو گیا اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا اشا ایک علف یہ اور اب دو علف ہو گئے دو علف ہو گئے اب اس میں سے اس میں سے ایک علف کو اب جو نوڑ کرنے والی بات ہے اس میں سے ایک علف کو ہائٹ کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا اس میں سے ایک علف کو نکال دیا جائے گا نکال دیا اور جب نکالا ہے تو پھر پتہ بھی چلے کہ نکالا ہے کوئی اس کی علامت چھوڑی جائے گی اور پھر علامت کے طور پہ گولتا کو لگا دیا جاتا ہے اور جب گولتا آتی ہے تو اینڈ پہ علف نہیں لگتا یہ ہم پڑ چکے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اشارتن اشارہ یوشیرو اشارتن اشارہ یوشیرو اشارتن یعنی یہ جو تا ہے اب یہ اس علف جو آپ نے ڈراب کیا نا اس کے عبض میں لگیا آکر حالانکہ اس میں کوئی استاقہ کہیں بھی آپ کو ذکر نہیں ملے گا اب آپ کے سامنے ایک ریزلٹ آ گیا ہے سوالے سے صحیح صاحب ریزلٹ ہی آیا ہے کہ جب بھی آپ نے اجوف سے جب بھی فیل اجوف سے آپ نے مزدر بنانا ہے تو اسے گولتا آ کے ساتھ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ریزلٹ آ گیا اب میں آپ کو کچھ مادے دیتا ہوں اجوف کے آپ بنائیں گے باب فال میں اضافہ یوزیفو اضافتن اضافہ یوزیفو اضافتن اضافت کرنا کلیر ہو گیا نا یعنی یہ پکا فرمولہ آپ کے سامنے آجے گا کہ جب بھی آپ کے سامنے اجوف آئے گا اس کا مزدر آپ نے باب فال میں بنانا ہے تو گولتا کے ساتھ بنانا ہے مزید آئیں گے نا تو میں اس وقت نشان دہی کر دوں گا اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس لئے ہم ذرا فیل امر بنا لیں کیونکہ اس پر بھی ٹائم لگنا ہے پھر ہم نے ایک سائز بھی اکمل کرنی ہے تو باہل یہ ہے آپ کو میں نے ایک اصول بتا دیا یہ انشاءاللہ بار بار کریں گے تو یاد ہو جائے گا نہیں جی اب ہم فیل امر بنانے لگے ہیں اشارہ یوشیرو اشارہ تن سے فیل امر کس سے بنتا ہے جی ماضی سے یا مزارے سے مزارے سے تو یوشیرو سے ہم نے فیل امر بنانے لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ جب بھی فیل امر باب افال سے بنانے جب بھی فیل امر باب افال سے بنانے تو وہ جو زائد حمزہ ہے اس کو شو کر کے بنانے اس کو شو کر کے بنانے اور وہ کہاں آتا ہے علامت مزارہ کے بعد آتا ہے یعنی اشارہ یوشیرو اصد بنتا تھا اشارہ یوشیرو لیکن آپ دیکھیں یوشیرو جب آپ کہتے ہیں تو فلو ڈسٹر بہتا ہے تو اس حمزہ کو ڈراب کر دیا جاتا ہے مزارے سے لیکن فیل امر بناتے وقت اس حمزہ کو واپس لانا ہے تو ہم اب فیل امر بنانے لگے ہیں پہلا سیکھا جو ہے تو اشیرو تو اشیرو لیں جی سٹیپ سپلائی کریں جی پہلا سٹیپ مزارے کو اخف کریں مزارے اخف ہوتا تو کیا ہوتا ہے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے ساکن ہو گیا تو اشیر یا بھی ساکن را بھی ساکن دو ساکن اکٹھے دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ایک ساکن کو نکالنا پڑتا ہے زور کس پر چلتا ہے کمزور پر کمزور کون ہے یا یا کو نکال دیں نکال دیا ٹھیک ہو گیا اس کو زیادہ لمبا کر کے ملا دیں ساتھ علامت مزارے اٹھائیں دوسر سٹیپ پڑھا جائے تو فیل امر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے فیل امر بن گیا اشیر اشیر کے کیا مانا ہوئے ہے تو اشیر اشیر فیل پلس فائل تو اشیر اشیر اب آگے کیا لکھا ہے جی اشیر الہ اشارہ ظاہر بات ہے کس جیس کی طرف کیا جائے گا تو الہ کے ساتھ آئے گا اشیر الہ تو اشارہ کر کی طرف کس کی طرف ال کلماتی ال کلماتی کلمات کی طرف اور کلمات کی آگے صفت آ رہی ہے ال آتی آتی آنے والے کلمات کی طرف اشیر الہ کلمات ال آتی آتی آنے والے کلمات کی طرف اشارہ کر آگے کیا لکھا ہے بسم آپ دیکھیں محمزہ علیف کی صورت میں لکھا نظر آ رہا ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ اللہ کے ساتھ آئے گا تو وہ علیف کی صورت میں بھی نہیں لکھا جائے گا وہ باہ پھر لمبا کر کے آپ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ میں باقی ہر جگہ پہ آپ کو علیف نظر آئے گا تو بسم آگے کیا ہے بسم اس میں اشارہ کے ذریعے سے ایک اس میں اشارہ کے ذریعے سے اور وہ اس میں اشارہ کونسا ہونا چاہیے لِل بَعِد دُور کا اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دور کے اشارے کونسے ہیں آپ کو پتا ہے مذکر مونس کے زالکہ اور تلکہ کیونکہ ٹاکس آپ نے ابھی منات و مصنعہ کو چھیڑا ہے پچھلے لیکچرز میں نہ ابھی اس ایکسرائز میں آیا ہے نہ ابھی اس لیسن میں آیا ہے اور نہ جمع کی بات ہوئی تو اشارہ دو ہی آپ کے سامنے آرہے ہیں ذالکہ اور تلکہ ایک مذکر کا اشارہ اور ایک مونس کا اشارہ تو لیں جی اب بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو ہم ایکسرسائز کو اب اس کو مکمل کرتے ہیں جی پہلا جنگلہ ہے جی کریں جی بسم اللہ حافظ صاحب خالی جگہ آپ کے لیے اشارہ کی جگہ چھوڑی ہے دور کا اشارہ کرنا ہے اور آپ نے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھے کہ وہ مذکر ہے تو مذکر کا اشارہ مونس ہے تو مونس کا اشارہ ہے سمپل سی بات ہے جی تلکہ امون ماشاءاللہ وہ ماں ہے جی نمبر دو ذالکہ ابون ماشاءاللہ جی جی ذالکہ کلمون ذالکہ کلمون جی تلکہ مل آکاتن تلکہ مل آکاتن مل آکاتن کیا ہوتے ہیں حبیب صاحب چمچ چمچی یا چمچ چمچی یا چمچ سے مذکر مونس نہیں بنے گا مل آکاتن گول تاگی وجہ سے مونس بنے گا جی تلکہ اینن تلکہ اینن جی حبیب صاحب ذالکہ حجرن ذالکہ حجرن پورا بولیں آخری حرف کی حرکات کو بولیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اس پہ جی ذالکہ کمی سن ذالکہ کمی سن جی گزار صاحب ذالکہ کدرون غلط کیونکہ پچھلی لیسن میں انہوں نے کدرون آپ کو بتایا تھا کہ کدرون ہانڈی یعنی کوکنگ پوٹ یہ ایک مونس اسم ہے مونس سمائی تلکہ کدرون تلکہ کدرون جی شبیر صاحب تلکہ نافذتن ماشاءاللہ تلکہ بکراتن جی امیس حاصل تو لگانے نہیں میرے بھائی کیا ذالکہ لگانے یا تلکہ ہاں جی ذالکہ مکتبون ذالکہ مکتبون جی تلکہ ناکتن تلکہ ناکتن جی صاحب ذالکہ مہندسن ذالکہ مہندسن جی ذالکہ مؤزنن ذالکہ مؤزنن جی تلکہ ممرزتن جی نیکس ذالکہ سریرن ماشاءاللہ جی تلکہ حدیقتن جی تلکہ طالبتن جی ذالکہ جملن جی تلکہ بتتن بتتن ذرا سبق پڑھتے ہوئے ڈاکس صاحب کے سبق پڑھتے ہوئے آپ کو پوری توجہ دینی پڑے گی کیونکہ ایک دفعہ ہی وہ حرکات آپ کو دیں گے اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کی حرکات نوٹ ہوں گی اس کے بعد ازان دینے والا اس کے بعد ایک نیچے چھوڑا ساپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں اسماؤل اشارتی لِلْ قریبی قریب کے لیے اسمائے شارہ حازہ محمدن حازہی آمناتو تو حازہ اور حازہی یہ قریب کے لیے اسمائے شارہ ہیں اور اصماؤل اشارتی لِلْ بَعِيد� دور کے لیے جو اسمائے شارہ ہیں وہ ذالکہ حامدن اور تلکہ زینبو دو جملوں میں ذالکہ اور تلکہ کے اسمائے شارہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں رکھے گئے ہیں لہنچہ الحمدللہ ہمارا ساتھاں سبق مکمل ہو گیا آٹھاں سبق انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو بلکل فریش ہوکے انشاءاللہ ہم اس سبق کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علیہ اس کو آسان فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا موسیقی موسیقی موسیقی